اسلام علیکم ڈیئر سیڈنٹس سچ اڈے ٹیسٹ ہیں آپ لوگ کے پاس فل کورس کا تو اس میں ایم سی کیوز نمبر 177 ہے انگلیش کا دیکھیں یہاں پر آپ لوگ ایک پوائنٹ یاد رکھیں ایک تو آپ لوگ کے پاس ورڈ نیکسٹ آیا ہے یہ نیکسٹ آ جائے یا ٹومارو آ جائے تو یہ ریفر کرتا ہے فیوچر کو اور آپ جب بھی فیوچر کی بات کرتے ہیں تو پہر آپ اس کے لئے فیوچر ٹینس کو یوز کرتے ہیں اب یہاں پر آپ لوگ کے پاس آیا ہے شل تو یاد رکھیں کہ شل کے بعد اور will کے بعد شل اور will کے بعد آپ کیا کریں گے آپ اس کے بعد first time of the verb کو use کریں گے اب اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ کیا ہے آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ first time of the verb نہیں آیا ہے اور کے second form of the verb آیا ہے تو will اور shall کے بعد second form of the verb نہیں آسکتا تو پھر اس وجہ سے آپ اس کے بعد shall have یا will have لگا لیں گے اور آپ اس کے ساتھ third form of the verb لگا لیں گے تو پھر یہ sentence آپ لوگ کے پاس بن جائے گا present perfect tense میں that is why the right option is option d mcq's number 178 they dash daily for a year now they have been playing جب آپ لوگ کے password for or sense آتا ہے جب بھی آپ لوگ کے password for or sense آتا ہے تو پھر آپ ہمیشہ اس کے ساتھ perfect continuous tense لگائیں گے چاہے وہ present perfect continuous tense ہو یا چاہے وہ future perfect continuous tense ہو لیکن آپ اس کے ساتھ present continuous tense کے علاوہ اور کوئی بھی tense user نہیں کر سکتے ہیں تو اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس option c اور option d دونوں میں present perfect continuous tense آیا ہے اب یہاں پر غلط یہ ہے کہ they آپ لوگ کے پاس plural ہے اور plural noun یا pronoun کے ساتھ plural pharma for بات آتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر have نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر آپ لوگ کے پاس آجے گا that is why the right option is option d mcq's number 179 which tense is used to express general truths and facts یاد رکھیں جب بھی آپ universal truth کی بات کرتے ہیں آپ scientific truth کی بات کرتے ہیں آپ fact کی بات کرتے ہیں یعنی ایک ایسی چیز جو کی حقیقت ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ اس کے لئے present and different tense کو use کریں گے اور present and different tense کو simple present tense بھی کہا جاتا ہے that is why the right option is option d mcq's number 180 which tense is used to show the completion of an action by a certain time in future دیکھیں ایک آپ لوگ کے پاس ہوتا ہے perfect tense اور ایک آپ لوگ کے پاس ہوتا ہے perfect continuous tense ان دونوں tense میں ایک کام شروع ہوا ہوتا ہے لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ perfect tense میں ایک کام complete ہو چکا ہوتا ہے جبکہ perfect continuous tense میں ایک کام complete نہیں ہوا اب اگر آپ کسی کام کو ابھی complete کر دیں تو یہ present perfect ہوگا اگر آپ کسی کام کو آپ نے past میں complete کیا تھا تو past perfect ہوگا اور اگر کسی کام کو آپ future میں complete کریں گے تو پھر یہ آپ لوگ کے پاس future perfect tense بن جائے گا تو اس وجہ سے اس میں آپ لوگ کے پاس جو right option ہے that is future perfect tense so the right option is option A I am secure number 181 when I woke up he has already eaten the sandwich دیکھئے اس کو ہم کہتے ہیں tense harmony کیا کہتے ہیں tense harmony اگر آپ لوگ کے پاس two classes آئے ہیں اور اگر پہلا class آپ لوگ کے پاس present tense میں ہے یا پہلا class آپ لوگ کے پاس future tense میں ہے تو پھر آپ دوسرے پارٹ میں اپنے مرضی کا کوئی بھی tense لگا سکتے ہیں منطب یہ کہ آپ present کے ساتھ present بھی لگا سکتے ہیں past بھی لگا سکتے ہیں اور future بھی لگا سکتے ہیں اس طرح آپ future کے ساتھ present بھی لگا سکتے ہیں past بھی لگا سکتے ہیں اور future بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کے پاس past tense آیا ہو تو پھر یہ ضرور ہے کہ دوسرے پارٹ میں بھی آپ لوگ صرف وصرف past tense لگائیں گے اور آپ اس کے لابے اور کوئی بھی ٹنز کو یوز نہیں کر سکتے ہیں that is why the right option is option B when I woke up he had already eaten the sandwich mcqs number 182 you and I dash fulfilled the obligation جب آپ لوگ کے پاس and آ جائے and اور آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ دو pronouns اس کے ذریعے سے connected ہو تو پھر آپ اس کے ساتھ plural form آپ فرم لگائیں گے اگر two pronouns آ جائیں یا three pronouns آ جائیں اور درمیان میں and آ جائیں تو پھر آپ اس کے ساتھ plural form آپ فرم کو use کریں گے that is why the right option is option C you and I have fulfilled the obligations mcqs number 183 which tense is used to express that an action started in the past and is continuing till now یہ آپ لوگوں کو میں نے ابھی بھی بتا دیا کہ perfect tense اور perfect continuous tense میں فرق یہ ہوتا ہے کہ perfect tense میں ایک کام ہم نے شروع کیا تھا اور ہم نے اس کو ختم بھی کر لیا ہے جبکہ perfect continuous tense میں ہم نے ایک کام کو شروع تو کیا ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کو ختم نہیں کیا ہوتا اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ سر یہ بات تو continuous tense میں بھی ہوتی ہیں کیونکہ continuous tense میں بھی ہم نے ایک action کو start کیا ہوتا ہے اور ہم نے اس کو ختم نہیں کیا ہوتا perfect continuous tense میں بھی ایک کام کو ہم نے شروع کیا ہوتا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوا تھا تو پھر فرق کیا ہے انہوں کے درمیان فرق کیا ہوگا فرق یہ ہے کہ continuous tense میں آپ time کو mention نہیں کرتے ہیں جبکہ perfect continuous tense میں آپ time کو ضرور mention کرتے ہیں اور time کو آپ کیسے mention کرتے ہیں time کو آپ mention کرتے ہیں for اور sense کے ذریعے سے تو اب اس mcqs کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس اس میں right option ہوگا option d present perfect continuous tense mcqs number 184 fill in the blanks with the future perfect continuous tense form of the verb given in the bracket تو future perfect continuous tense میں آپ کے پاس آتا ہے will have been اور shall have been اور آپ اس کے ساتھ ing form of verb کو use کرتے ہیں تو اس وجہ سے right option ہوگا option a we shall have been waiting for an hour now mcqs number 185 they came to contribute اچھا اس میں آپ لوگ کے پاس یاد رکھیں کہ جب آپ کے پاس 2 آتا ہے تو 2 کے ساتھ آپ first time of the verb لگائیں گے 2 کے ساتھ جب first time of the verb آ جاتا ہے تو پھر آپ اسے کہتے ہیں infinitive اور یاد رکھیں کہ 2 کے بعد آپ جو verb لگائیں گے آپ اس کے ساتھ s, e, s, d, e, d, ing وغیرہ کو use نہیں کریں گے that is why the right option is option a came to contribute باقی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس second or third form اور ing form of the verb آیا ہے mcqs number 186 the stars dash bright at night ابھی آپ لوگ کے پاس ایک universal truth ہے اور میں آپ لوگ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ جب بھی آپ لوگ کے پاس ایک universal truth آئے گا تو آپ ہمیشہ اس کے ساتھ present indefinite test لگائیں گے present indefinite test میں اگر similar آیا ہے تو verb کے first time کے ساتھ s, e, s آ جاتا ہے اور اگر plural آیا ہو تو verb کا first time آئے گا اور اس کے ساتھ s, e, s نہیں آئے گا that is why the right option is option b the stars shine bright at night mcqs number 186 you should not dash back with your teacher یہ آپ لوگ کے پاس ہیں model verbs یہ can, could, may, might, should, word, must, or to وغیرہ یہ word جب بھی آپ لوگ کے پاس آئیں گے تو یاد رہے کہ آپ اس کے پاس first time of the verb لگائیں گے اور اس first time of the verb کے ساتھ s, e, s وغیرہ کو use نہیں کریں گے تو یہ اس میں right option ہوگا option a you shouldn't talk back with your teacher mcqs number 188 fill in the blanks with the past perfect continuous tense form of the verb given in the bracket اب یاد رہے کہ present perfect continuous tense میں has been اور have been ہوتا ہے past perfect continuous tense میں had been ہوتا ہے جبکہ future perfect continuous tense میں will have been اور shall have been ہوتا ہے that is why the right option is option c identify the tense used in the given sentence someone picked my pocket دیکھیں اگر آپ لوگ کے پاس first time of the verb آیا اور اس کے ساتھ کوئی بھی helping verb موجود نہیں ہے تو پھر یہ sentence ہوگا present in different tense میں اور اگر second from of the verb آیا تو پھر یہ آپ لوگ کے پاس ہوگا past in different tense تو چونک یہ second from of the verb آیا ہے that is why the sentence is in past in different tense so the right option is option b mcqs number 190 the b was congratulated by everyone after he won the competition اب یہ وہی والا پوائنٹ ہے نا کہ جب آپ کے پاس 2 classes آتے ہیں تو ان دونوں classes میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر past tense آیا ہے تو پھر past tense کے ساتھ صرف وصرف past tense ہی آئے گا that is why the right option is option a mcqs number 191 and disdance means to hurt somebody کسی سے نفرت کرنے کو disdance کہتے ہیں repeal is the synonym for cancellation انہیں repeal کا مدبہ بہت ہے اپنے آپ سے دور کرنا بھگانا اس کو جھے وہ accept نہ کرنا that is why the right option is option a اور اس کا جو انٹرنیم آپ لوگ کے پاس آئے گا that is acceptance 193 courageous is the انٹرنیم of fearful اب یہاں پر وہ انٹرنیم کی بات کر رہے ہیں اس کا جو سننیم آئے گا وہ brave ہوگا اور اس کا جو انٹرنیم آئے گا وہ آپ لوگ کے پاس fearful ہوگا اور mcqs number 194 ہے perturbation means disturbance جب آپ کسی چیز کو جو ہے وہ disturb کرتے ہیں آپ اس میں chaos پیاراتے ہیں تو پھر اسے perturbation کہا جاتا ہے so that is why the right option is option b hopefully your concepts have got cleared thank you very much مش اللہ حافظ